صدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین اس وقت ہم آپ کو ازاد کشمیر سے یہ اپٹیٹ دیتے چلیں ازاد کشمیر کا ریاشی نوجوان سرفراز احمد ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گیا یہ افسوس نہ خبر ہم آپ کو دیریں ازاد کشمیر سے اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں بنگوئی سہنتا کا ریاشی نوجوان سرفراز احمد ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گیا تفصیلات کے مطابق سرفراز احمد روزگار کے سلسلے میں دبائی تھا جہاں اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اسبتہ لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا سرفراز احمد کا تعلق سنتا بنگوئی سے ہے سرفراز کے والد والدہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ غیر شادی شدہ تھا سرفراز احمد سیاسی سماجی طور پر متارک اور معاشرے کا بہترین فرق تھا سرفراز احمد نے انتخابات میں جمہور کشمیر پیپلز پارڈی کی حمایت کی اور ایک سو ستر ووٹ دلوانے میں اہم کردار ادا کیا جو کہ بنگوئی میں رہتے ہوئے ان کی بڑی کامیابی تھی سرفراز احمد کی اچانک موت پر سیاسی و سماجی شخصیات نے دکھ کا احسار کیا سرفراز احمد کی سیاسی و سماجی خدمات پر انہیں زبردست الفاظ میں اخراج اعقیدت پیش کرتے ہیں جبکہ آئی روز ہارٹ اٹیک کے باعث نوجوانوں کی امواد تشویش ناک ہیں دو ماہ قبل جالور سے تلق رکھنے والی ممتاز خان کی تئیس سالہ بیٹی ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گئی تھی ایک ہفتہ قبل مزافرہ باس سے تلق رکھنے والا حردی لعزید نوجوان برین ہیمریج کے باعث انتقال کر گیا تھا جس کے عمر تیس سال تھی چند ماہ قبل دیرکورٹ سے تلق رکھنے والے دو حقیقی بائی ایک ماہ کے وقفے سے انتقال کر گئے تھے یوں مجموعی دیکھا جائے تو حاضرات کشمیر میں ہارٹ اٹیک اور دیگر امراض کے باعث نوجوانوں کی امواد معمول بن چکی ہیں جو علماء فکریہ ہے عالمی ادارہ سیرڈ و ایچو کو اس کا نوٹس لینا چاہیے جبکہ دوسری جانب زندگی کی بے سباتی دیکھ کر ہر عمر کے شخص کو چند چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جسم ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے کھانا کم کھانا چاہیے تاکہ جب انسان مرے تو اس کا میدہ زیادہ براہوہ نہ ہو اپنے ایم معاملات اور خاص طور پر لیندین لکھ لینا چاہیے نرازگی وغیرہ بلکل نہیں رکھنی چاہیے ظلم اور نائنصافی سے ہمیشہ بچنا چاہیے